اسلام علیکم پرگرام حدث کے ساتھ میں ہوں تمہسلین ناظرین ہمیشہ سے انڈیا کو سرحدی محاذ پہ پاکستان کے سامنے شکست کا سامنا کرنا پڑا یہی وجہ ہے کہ انڈیا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی طریق کا جو ہے وہ حالی ہاتھ جانے نہیں دیتا جی ہاں اس بار بھی انڈیا نے یہی کیا انڈیا نے آبی جھاریت کی اور پاکستان کو بغیر بتائے دو لاکھ چالیس ہزار پانی جو ہے بریائے ستلج میں چھوڑ دیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور قصور میں جو ہے تلوار پور میں وہ شدید قسم کا جو ہے وہ سلاب کا جو ہے وہ مندر سامنے آیا اس وقت بھی ہم تلوار پور میں موجود ہیں یہاں پہ ہم عوام سے بات کریں گے یہاں پہ لوگوں سے بات کریں گے اور جانے کے کہ یہاں پہ جو ہے وہ حکومت پنجاب ان لوگوں کی مدد کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے لیکن آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس حوالے سے ایک ریپورٹ پاکستان کا وجود بھارت نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا اس حوالے سے وقتن پا وقتن بھاک کی جارہیت مختلف حوالوں سے دیکھنے میں آتی رہتی ہے دگر بہت سے مسائل کے ساتھ ساتھ بھارت انیس ساتھ میں ہونے والے سن تاس مہدے کی بھی کھولی خلاف برزی کر رہا ہے جس کی روح سے تین مشرقی دریاؤں پر بھارت جبکہ تین مغربی دریاؤں پر پاکستان کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا لیکن اس کے برعب مغربی دریاؤں کے پانی کو روپنے کے لیے بھارت کھولے عام ڈینس کی تعمیر کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب مونسون نے سلابی صورتحال میں بغیر اطلاع دیئے اپنے ڈینس کا پانی پاکستانی دریاؤں کی جانب موڑ دیتا ہے انیسو تحتم میں بھی پنجاب نے اسی وجہ سے ایسا خطرناک سلاب آیا تھا کہ تینوں ملکی دریاؤں کے پانی آپس میں مل گئے تھے جس میں انسانی جانوں کے زیان کے علاوہ ملکی زراد کو بھی شدیر نقصان پہنچا اس سال موسم برسات میں ایک بار پھر بھارت نے دریائے سکلج اور سندھ میں لاکھوں کیوں سے ایک پانی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اگرچہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن کئی دیہات زیر آب آ گئے کھڑی فصلوں کو شدیر نقصان پہنچا اور بہت سے مویشی بھی اس سلاف کی زد میں آ گئے اور بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے سلاف کی سنگینی کے پیش نظر زیر آب علاقوں میں اندادی کارروائیوں کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے اس کے علاوہ سبل انتظامیاں بھی اندادی سرگنیوں میں جانتشانی سے مصروف عمل ہیں اس حوالے سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ انڈس ٹویٹی کے تحت بھارت دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کی بابت معلومات پرہم کرنے کا پابند ہے لیکن گزشتہ کچھ ایسے سے اپنی روایتی ہٹ درمی کے باعث بھارت نے معلومات کی فراہمی مکمل طور پر منقطع کر رکھی ہے موزیدہ سنگین سلافی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اگرچہ اندادی کا روایاں جاری ہیں اور حکومت ہر طرح سے متاثرہ علاقوں تک ریلیف فراہم کرنے کے لیے مناسر اقدامات کر رہی ہے لیکن اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہیں اور مستقل بنیادوں پر اس کا حل کلاش کیا جانا چاہیے اس حوالے سے متعلقہ عالمی اداروں کو اس جارہیت کے بارے میں بروقت متعلق کیا جانا چاہیے اور وردین کے پلیٹ فارم پر سنجھ ٹویٹی کے معاملے پر موثر مقدمہ پیش کیا جانا چاہیے دوسری جانب ملکی سطح پر ہمیں چھوٹے آبی زخیروں کی تعمیر پر بھی توجہ دینا ہوگی تاکہ سلافی پانی تباہی پھلانے کے بجائے مستقبل میں ملکی آبی ضرورتوں کو پورا کر سکے جنازل اس پر یہاں پہ میرے ساتھ حاسم دوگرسہ موجود ہیں آپ منسٹر ہیں پاپولیشن ویل پیر کے اور یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پہ ان کے موجود ہونے کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا خود بھی تعلق جو ہے وہ قصور سے ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم لگرسہ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ ہندوستان کی آبی جاریت کب تک چلے گی اور اس کو روکنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے یہاں تک ان کی جاریت کے حوالے سے اوگس بھی اس کو ہن جاریت ہی کہیں گے کہ جب پانی آیا تو ایک ہماری جو انڈس وارٹر کیٹی ہے اور اس کے علاوہ ایک پلوسی ہونے کی حیثیت سے بھلے ہمارے تعلقات خراب ہیں مگر انہوں نے برکل کسی قسم کی اطلاع نہیں دی کل تک کل آکے انہوں نے ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن دی تو یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں ان ٹائم پتا چل گیا اس کے بعد سے جو غیرہ اللہ صاحب کی انسٹرکشنز کے لیے تابق اس دن سے ہی الحمدللہ جو ہماری مشینری ہے گرمنٹ کے لاہور سے ہمارے کمیشنر اس دن سیدر ہیں ہمارے جو سینئر پولیس آفیسر ہیں آر پیو شیخ اپورا وہ اس دن سیدر ہیں اور اس کے علاوہ میں آئی بانٹو ریلی اپیشیٹ کہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈنسٹیشن ہے جس میں ڈبل ون ڈبل ٹو ہے جس میں ہیلس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ریسکیو والے ہیں انہیں ایک بہت ہی شاندار میں تو جتنا بھی ان کو خراج و تحسین پیش کروں وہ کم ہے تو اس دن سے یہ لوگ جاگ رہے ہیں منت کر رہے ہیں تو جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور ایونکہ جو لائف سٹاک ہے ہم نے اس کو بھی سیف جگہ پر موو کیا بچوں کو لیڈیز کو ہم نے دن رات لگا کے ہمارے بھوگوں نے موو کیا اس میں پاکستان آرمی ہے رینجلز ہے تو تمام ڈپارکمنٹس میں میں سمیتوں کے this is really appreciable اور اگر ہم اسی طرح موضوع کے کام کریں تو یہ جو کلمتیز ہوتی ہیں یہ تو اللہ کی طرح سے ہوتی ہیں مگر میں سمیتوں کے اگر میند کی جائے تو ان چیزوں کو پھر مانیش کیا جا سکتا ہے دوگل صاحب استلاب زدان کی مالی معاومت کے لئے تمزاب حکومت کیا کر رہی ہے دیکھیں اس میں یہ فیزیز میں ہوگا اس وقت تو ہم ریلیف کے اپریشن میں ہیں اور اس میں بھی ہم مالی معاومت کر رہے ہیں ان کو ہم کھانا پروائیڈ کر رہے ہیں ان کو ہم فری ٹرانسپورٹیشن آنے جانے کا جو سہولت ہے وہ مہیا کر رہے ہیں پھر ہمارے جو ریلیف کیمپس ہیں ان کے اندر ہم کھانا ان کی رہائش ان کی ٹرانسپورٹیشن یہ ہم سارا کر رہے ہیں اس کے بعد جب یہ اللہ خیریت سے اس مرالے کو ہتم کرے گا تو پھر یہ یہ کمیشنر صاحب ہیں ڈیپٹی کمیشنر ہیں پھر ان کا تخمینہ لگایا جائے گا کہ ان کی فصلوں کا کتنا نقصان ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ بلکل ہم ان کو جتنا بھی ہو سکا وہ ہم ان کی معلومت کریں گے ان کو ہم سپورٹ کریں گے ان کو دوبارہ ان کے پیاروں پر کھڑا کریں گے انشاءاللہ اچھا عام لوگوں میں عوام میں یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو کچھ ڈیم یا یہاں پہ کوئی بریج بنانا چاہیے تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو مشکل صورتحال ہے اس میں نہ پڑنا پڑتا تو کیا یہاں پہ کوئی ڈیم یا کوئی بریج بننا پوسیبل تھا نہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا پانی کے جتنا بھی ہے یہ انڈس وارٹر ٹریٹی کے تحت ہے اور ہم نے بلکل بن تو سکتا ہے مگر ہم اس معاہدے کی وجہ سے ہم نے تو ہمیشہ ہی اس معاہدے کی پاسداری کی انہوں نے بھلے مگر ہم چونکہ اس ٹریٹی کے پابند ہیں تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس میں دنیا میں ہمیں برا سمجھا جائے تو ہم وہ ٹیکنکلی یہاں پہ بنا نہیں سکتے بہت شکریہ سب سے پہلے تمہیں آپ سے یہ جانے چاہوں گی کہ یہاں پہ اور اور اگر ہم بات کرے نقصان کی تو کتنا نقصان اب تک ہو چکا ہے دیکھیں ابھی تو اسٹیمیٹشن کی پوزیشن ہے ابھی تو یہ انیشن فیز ہے رسکو کا اس وقت ہماری سرس پراریٹی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رسکو کریں اور اگر ہماری سرس پراریٹی یہ ہے کہ ہم نے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ بائکوشن کر لی ہے پر سو رات ایک بجے ہم نے آپریشن شروع کیا تھا جب یہ فرسٹ انفرمیشن آئی ہے اور اس کے بعد سے کانٹیننسلی ٹیمز کام کر رہی ہیں بھرس ٹیپلائے کر کے ہم نے ایک رسک پرور ہم نے ویشیوں کو بھی اور جو ہماری پرپولیشن ہے ساری اور تو بچوں کو فرس پرارٹی پے اور باقی جو بزرگ اندل دی اور باقی لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے شفت کر دیا تو اب لوگ وہاں پر سیف جو کچھ لوگ رہ گئے ہیں وہ سیف ہیں ان کے ساتھ پانٹینس راپتے میں ہیں آج بھی ہم وہاں پر بوٹ کو کرس کر کے ریبر کو کرس کر کے ہم وہاں گئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر بھی کی ہیں چیزیں ان کی فیسولیٹیز بھی دیکھی ہیں ان کو جو ضرورت ہے ان کو بھی ہم نے ہندل کی اور وہ بھی پروائیٹ کی ہیں تو سیچویشن ماشاءاللہ انڈر کنٹرول ہے آج باب جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو الیرٹ آیا اور آپ نے پھر جہاں پر جہاں پر دبیوٹ کین تیم ہے لیکن کیا اس سے پہلے حکومت نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے یا اس سے کچھ دن پہلے الیرٹ کیا تھا کہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے دیکھیں یہ تو بلکل سیڈن ہوا ہے جو بھی اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کوئی فارمال انفرمیشن انڈیا کی سائٹ سے نہیں ملی ہمارا اس سے پہل اس سے اوپر کوئی ہیڈ ورکس نہیں ہے کہ جہاں سے ہمیں کوئی گیج مل سکتی تو یہ تو آل آف آف آس اڈن انفرمیشن ملی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بروقت کاروائیوں ہو گئی اور کار کپریٹ کر لیا گیا آپریشن ابھی ہم اس وقت جو ہے نا وہ سیکنڈ ٹیز میں ہے ایویکویشن ہم نے کر لی ہے اب ہم فیسلیٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں دو یونین کانسل میں اٹھارا گاؤں ہیں اور ان میں اٹھارا گاؤں میں سے نائنٹی پرسنٹ پپولیشن ہم نے شفٹ کر دی ہے باقی لوگ جو نزدیک ہیں وہ لائف سٹوک کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہماری ٹیمے بھی موجود ہیں اکواسٹا ریور اور ابھی ہم نے جو بزیٹ کیا آج اس پر بھی بڑے اچھی سیچویشن ہیں اور ہوفلی یہ جو ڈیزاسٹر آئیٹ بل بی آور گری سون without انی کیجویلیٹی اچھا جیسے حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ ایتی ون ڈیلیف کیمپس وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں تو ان کیمپس کو کس طرح دسٹیبیوشن کی جائی ہے کس کس جگہ پہ کتنے کتنے کیمپس وہ لگائے گئے دیکھیں یہ بختیس ہے نا چونکہ سٹیبیوشن نے انٹر ہونا ہے یہ انٹر ہونے کے بعد دوبارہ انڈیا جاتا ہے اور پھر فروزپور ہیڈ برک سے ترن کر کے دوبارہ پھر انٹر ہوتا ہے تو یہ پوری سٹیبیوشن کی ریچ کے اوپر ہمارے یہ کیمپس سپیڈ کیے ہوئے ہیں ابھی فرس ایمپیکٹ کا جو ایریا ہے وہاں پر ہمارے ساتھ ریلیف کیمپس ہیں انیشلی اور وہاں دو یونین کونسل جیسے میں نے پہلے ارز کیا وہ ایریاں ہیں جو کہ زیادہ ہٹ ہونے کا امکان تھا بہت شکریہ آج دن اس پر تو ہمارے ساتھ تاجک سلیل صاحب موجود ہیں آپ آرکیوں ہیں شہرپورا اسلام علیکم اسلام علیکم جب اس طرح کی صورتحار پیدا ہوتی ہے کوئی بھی تو سب سے زیادہ اس سے چلاے اور اور پلیس موسیقی 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 جہاں پر دیری پرڈی اور جلدی اور لوگ اور ایسی نیکن ہے جو جنگ ریشن ہے۔ جو جنگ ریشن ہے۔ ہم نے اللہ شکر ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے۔ سنسلی جنگ ریشن ہے۔ کوئی لاوی نوڑی، کوئی سچوییشن نہیں ہے۔ پجلاک پر اس پر شکر ہے۔ شکریہ درضی جنگ ریشن کا ریشن ہے۔ سکتہ ہماری کشکریہ ہے۔ موسیقی 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 تاہیر صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ ریسکیو کے 1122 کے انچارج ہیں اسلام علیکم اسلام تاہیر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں پر متاثرین کی مدد کرنے کے لیے ریسکیو 112 کے کتنی چشتیاں جو ہیں وہ موجود ہیں جہاں ہمیں شئے بورٹ اپنیشنل کی ہوئی ہے جو ہم جا رہے ہیں لوگوں کے اپنیشنل کر رہے ہیں وہ صبح صبح سے صبح او چھے ہوئے جس لے کے شانتار دیتا ہے اچھا ایک رشتی میں کتنے متاثرین جو ہیں وہ آسکتے ہیں اب بیکس میں دس لوگوں کو لے کے آرہے ہیں تاکہ کوئی یہاں پر پانے کا فلو زیادہ ہے اس کے رسک کو مدرن رہتے ہو برنا ہم پندر لوگوں کو اٹھا لے کے پانے کا فلو زیادہ ہونے کے لئے دسو بندوں کو لے کے آرہے ہیں دس بند ہی لے کے جاتے ہیں دس بند ہی لے کے آتے ہیں تو رو زانہ تکریباً کتنے لوگوں کو رسکو کرتے ہیں آپ یہاں پے تکریباً 90-garид چار سے لوگوں کو رسکو کرتے ہیں جلو اچھا تو اس میں کیا مویشیوں کو ابھی موجود ہیں جن کو آپ رسکو کرتے ہیں چھوٹے جانگورز پڑٹری ہوگی ہیں بڑے جانگوروں کو ہم لے کے آتے ہیں بڑے جانگور��ر وہ اس بوٹ میں نہیں آسکے اور یہاں پہ آپ لوگوں کی ٹائمنگ ہے کتنی دیر تک یہاں پہ آپ موجود رہتے ہیں اور لوگوں کو رسکیو کرتے ہیں آپ یہاں پہ 34 آور آویلیبل ہیں ہاں پہ لیکن جو ہمارا آپری اپریشن چال رہا ہے یہاں پہ وہ صورج نکلنے کے فوراں بعد سٹارٹ کر رہتے ہیں اور جیسے ہم ہو رہا ہوگا ہم بند کر دیں گے اور اس کے بعد رات کو ہماری پورٹی میں ہاں پہ آویلیبل ہوتے ہیں کتی بھی انگانی صورت مہورات کو ہمیں جسے گورنمنٹ اجاز دیتی آپریشن کی تھی ہم تیار بیٹھے ہیں جینار جن یہاں پہ بات کی وانگانی ٹو کے انچار جو ہیں تائر صاحب ان سے اب اندر چلتے ہیں کہ وہاں پہ پانی میں اور کشتیوں میں بیٹھ کے ماغے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پانی کتنی دور تک ہے اور کتنا گہرا پانی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے آئیے چلتے ہیں جینار جن اس وقت یہاں پہ ہم کشتی میں بیٹھ رہے ہیں اور یہ کشتی ہیں جو ہیں یہاں پہ یہاں کے لوکل لوگوں کو مویشیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے چلائی گئی ہیں یہاں کے ایڈی سی آر آبید بٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پہ انتظامیاں کی طرف سے کیا جو ہے وہ اقدمات کیے جا رہے ہیں اسلام علیکم جی والگم السلام اچھا بٹی صاحب سب سے پہلے آپ یہ موجود بتائیں کہ اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ کتنے فیلڈ جو پانی ہے اس کی گہرائی ہے آجی اچھا ہے کہ یہ تو بیری کرتا ہے پانی لیکن اس وقت جو پانی ہمارے پاس آیا وہ یہ مور دن سیونٹی تھاؤزنڈ کیو سک پانی ہے اس وقت پہلے بل جو ہے اور یہ آپ کے پیچھے جو ایڈیا ہے یہ پہلے یہ کیونکہ دریائی تھا لیکن دریائی ایکسپینڈ ہو گیا ہے زیادہ پانی آنے کی وجہ سے اور یہ کھیتوں میں چلا گیا ہے پانی ہمارے کے دو تین موزے ہیں ادھر جو کہ ابھی سراؤنڈڈ ہیں پانی میں یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ مستی کے علاقہ ہے مور دن ساوزن کی پاپولیشن ہے ان کے روزگار ہے یہ دودھ کا کام کرتے ہیں لوگ جانور ہیں ان کے بہت سارے جتنے تقریباً آبادی ہے اس سے پیڑ گنا زیادہ جانور ہے ان کے تو یہ لوگ رزانہ کمیوٹ کرتے ہیں یہاں سے تو ابھی چونکہ یہ پانی کی وجہ سے ڈسٹرپ ہیں تو ہم نے کوئی ایٹی ایٹی فائیو کے پرسنٹے قریب ان کی ایڈیشن کروا دی ہوئی ہے جو لوگ ابھی میل فیملی کے رہ رہے ہیں میل میمبر وہ اپنے جانوروں کی وجہ سے وہاں کاموڈیٹ ہیں لیکن ہم ان کو وہی پہی ویڈنری سرویسز ہیں ہماری ہیلس کی سرویسز ہیں ان کے لیے فوڈ ایمپر ہیں کھانا ہے خوراک ہے اور ان کے جانوروں کے لیے اگر وہ ڈیمانڈ کریں تو ہم چارہ تک جو ان کو پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ اٹھارہ گاؤں جو ہیں وہ یہاں پہ سلاب کے زد میں آئے ہیں اس کے ساتھ دو یو سیز آئی ہیں تو یہاں پہ کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے جن میں زیادہ ہمیں سٹریس ہے وہ علاقے جیسے یہ ہمارا مستی کے ہے اس کے بعد یہ گٹی کلنجر ہے بکی وینڈ ہے اس طرح یہ چندہ سنگھ والا ہے یہ علاقے وہ ہیں جو کہ دریاک تین یا چار طرف جن کے پانی آ چکا ہے لیکن اس میں ہم نے الحمدللہ بیفور ٹائم ہم نے جو اپنی پریپیرنس تھی اس کی وجہ سے اور ان کو سنسٹرائز کرتے ہوئے گورنمنٹہ پنجاب میں بھی ہمیں بڑا اس میں ہلپ آؤٹ کیا ہے اس میں ہم نے بھی یہ کیا کہ ہم نے ایڈیشنل بورٹس لگا کے تو ایٹی سائیو پرسنٹ کے قریب ہم ایویٹیوشن کرا چکے ہیں ان میں زیادہ تر جو فیملیز تھی خواتین ہیں بچے ہیں بڑے ہیں ہم نے پریفر کیا ان کو پہلے ان کو ہم نے ویکیو کیا اس کے بعد جو اب لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنی ویلنگ میں سے رہ رہے ہیں اس میں چونکہ ان کا روزگار ہے ان کے جانور مویشی بہت زیادہ ہیں ادھر تو وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی ابھی سروائیو کریں ان کے سٹیک کے وجہ سے پھر ہمیں ڈسپینسیز ہیں ہم نے ادھر سیٹ اپ کی ہوئی ہیں ہمارا عملہ ادھر موجود ہے ہم بھی ادھر موجود ہیں اگر کوئی بھی ان کو ہلپ درکار ہوتیوں کو ہم دیتے ہیں تھوڑا سی ایک امپریٹیو بھی انچے بھی ہیں ابھی آبادی میں پانی نہیں گیا کافی حقہ ابھی بچت ہے لیکن چونکہ ہمیں جو اطلاعات ہیں پانی کا لیول کبھی بھی انکریز ہو سکتا ہے ہماری ابھی بھی کوشش ہے کہ جو جو ہمیں ریسکیو گالز آ رہی ہیں لہذا سے ہم ان کو ایکٹیوٹ کر رہے ہیں بٹی صاحب کتنی فسلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں یہاں پر فسلوں کا احسے ہے کہ چونکہ دریاء کا ادھر لیول اس طرح کا ہے کہ یہ بلکل ساتھ ہی ہے اس کا لیول اور جو مارا کراپ جہاں ایریا ہے اس کا لیول تقریباً ایک ہی تھا اس وجہ سے دریاء کے پیٹ میں جو پانی درمیان میں ہے وہاں تک تو کوئی ایشو نہیں تھا لیکن جو سائیڈوں پر فسلیں تھیں آج کل جو ہماری ہوتی ہیں وہ اس میں کچھ چارہ انہوں نے لوگوں نے کاش کیا ہوئی ہے مکی کاش کی ہوئی ہے اس کے بعد جو پیڈی کراپ ہوتی ہے کچھ وہ ہے لیکن اس کی اسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کی اپنے بردابری ہوتی ہے وہ ہم نے کی ہوئی ہے تو اس کے بعد جب یہ پوسٹ پلٹ ہماری اسٹیوشن بنے گی تو اس کو پھر ہم اس کو پر ورکاوٹ کریں گے ان سے آج کیونکہ اس وقت بٹی صاحب ہم درمیان میں یہاں پر موجود ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ بھارت میں کتنے کیوسک پانی چھوڑا ہے اور پانی کی جو مومنٹ ہے پانی کس جگہ سے یہاں پیچھے گیا ہے چی اچھے میرے لیٹ پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارا زیرو پائنٹ ہے جہاں سے پانی اینڈر ہو رہا ہے یہاں سے کچھ تین دن پہلے ہمارا جو نارملی فلو تھا وہ کوئی بیس ہزار سے تھوڑا سا کم بھی تھا لیکن اب یہ کراس کر گیا ہے اور ایٹی تھاؤسن کے قریب اپانی اس طرح تابیلے بل ہے جو کہ ابھی ہمیں جو اطلاعات ہیں یہ ابھی انکریز ہوگا اور جو ابھی ریلائک ہے ایک سٹکٹرڈ وہ چھے سے سات گھنٹے میں آ سکتا ہے ہم اپنی طرف سے بلکل ویجلینڈ ہیں ہماری پریپیرنس فل ہے اس وقت گورنمنٹہ پنجاب ہمیں فلی سپورٹ کر رہی ہے ہمیں ہمارے کمیشنر صاحب ہیں ہمارے منیسٹر صاحبان ہیں ہمارے جو ابھی صدو بھی منیسٹر صاحبان سشیف لائے ہیں ہمارے ڈاپٹی کمیشنر ہیں جتنا بھی ریسورس آویلیبل ہیں ہم ان کو اٹلائز کر رہے ہیں جو ہمارا پورا فوکس یہ ہے کہ کہیں سے کوئی جانی نقصان نہ ہو کسی کا کوئی اس طرح کا کوئی مال ہے وہ اس کو ضائع نہ ہو اس کے لئے ہم پوری کوشی کر رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی کوئی تیجویلٹی جو ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوئی اچھا کتنا عملہ جو ہے وہ یہاں پہ انتظامیہ کا موجود ہوتا ہے چوبو پینٹر میں جی یہاں پہ ہم نے ایک بیس کیمپ اسٹیبش کیا ہوا ہے ساتھ ہم نے ایک ریلیف کیمپ اسٹیبش کیا ہوا ہے یہاں پہ پاک فوج آرمی کے افیسل بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ پولیس ہے ریویو کا عملہ ہے ہیلپ ہے ویٹنری والے ہیں اور یہ کموں ویس جو ہمارے کیمپ لگے ہوئے ہیں سوکتے تیرہ کے قریب کیمپ مفلح ڈپارٹمنٹس کے اور یہ کیمپ اس میں ریسلو ڈبل 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 ڈ پرائیمری چونکہ ان کا کام ہوتا ہے تو یہ ایمرجنسی کی سربسی کو یہ پروائیڈ کرتے ہیں یہ ہم نے شیفٹ ان کی لگائی ہوئی ہے اور اڈیشنل بورٹس بھی منگوائی ہوئی ہیں تو اگر اس کو دیکھیں تو ورک آؤٹ کریں کوئی دو ڈھائیسوں کے قریب ہمارا جو سٹاف ہے وہ ہماری وقت آویلیبل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری ایڈیسیل فورس بھی آویلیبل ہے جو ہی ہمیں جہاں بھی ضرور کرتی ہے جہاں سے مدد کے لیے وہ ہم انشاءاللہ پہنچیں ہیں بہت شکریہ جیناردین جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے ابھی بجتی صاحب سے بات کی اور جانا کہ یہاں پہ جو انتظامیہ کا عملہ ہے اگر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں کے جو لوکل عوام ہیں وہ اس وقت کی صورتحال میں یہ ناظرین یہاں پہ مبائل ہسپتال کی سمولہ جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ ٹوکن بنایا جاتا ہے فی میل اور میل کا پھر ان کو اندر جو ہے وہ بیجا جاتا ہے علاج کے لیے یہاں پہ ان سے بات کرتے ہیں جو ٹوکن بناتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ریکوائیڈ میں ہیں کیا انفرمیشن ہے ٹوکن بنانے کے لیے اسلام علیکم جی والیکم اسلام نام کیا آپ کا جی سید محمد آزم آزم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹوکن بنانے کے لیے سب سے پہلے جو پروسیجر ہے وہ ٹوکن بنایا جاتا ہے پھر اندر جا کے علاج کرواتے ہیں کوئی ٹوکن بنانے کا جو پروسیجر ہے وہ کیا جی پہلے پیشن کا نیم اس کی بلدیت یہاں اس کے ہسیبن کا نیم پھر نیسی کی کارڈ نمبر اور موائل نمبر ریکوائیڈ ہوتا ہے اس میں ریلیشن بھی ہے اور اڈرس اچھا یہ ساری جو ٹوکن کی فیسیلٹی ہے یہ فری ہے یا ہم جی فری ہے ٹوٹلی فری ہے ٹوکن کا کوئی چارج نہیں کیا ٹھیک ہے ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ جو پہلا پروسیجر ہے یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے میل یا فی میل یا بچے جس سے بھی اپنا چیک اپ کروانا ہوتا ہے وہ یہاں پہ سب سے پہلے ٹوکن بناتا ہے اس کا نام پوچھا جاتا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر پوچھا جاتا ہے اور پھر اس کو اندر بھیجا جاتا ہے یہاں پہ جو ہسپتال موبائل ہسپتال ہے اس کے ایم ایس بھی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کس طرح سے علاج کیا جا رہا ہے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ علاج کے لیے روز آتے ہیں جی اسلام علیکم جی آمیر صاحب آپ ہی میرے بتائیں کہ یہاں پہ جو سلاب جیسے کہ آیا ہوا ہے تو اس موسم میں صورتحال میں کون کون سی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں یہاں پہ نارملی جو ابھی تک ہمارے پاس بیماریاں ہیں وہ جلد کی بیماریاں زیادہ آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ گیسٹرین ٹرائٹرز کی بیماریاں پیٹ خراب کی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ آ رہی ہیں پھر اس کے علاوہ جسم کے پر سکیبیز کی بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں زیادہ فیس کرنے کو مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ بخار اور خانتی کی پرابلمز ہیں وہ زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں میں یہاں پہ اچھا تو روز جو ہے وہ کتنی تعداد میں یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں جی بلکل ہمارے پاس ایک سو پندرہ کے پیشنٹس جو ہمیں یہاں پر ٹریٹ کیے تھے اور آج ہمارے پاس ایک آپشیں پس پینٹس کر ہمارے پاس پیشنٹس ریجسٹر ہو کر ہیں یہاں پر Everyday OperaticphミS jako فیمل کروبی ماڈہ sekali میں ریما ناکھت کی 113оре اور جو ایک میر دکٹر ہوں کہ وہ مرل خو پیشنٹس کی عصانی نorted одном Bird اور جو فیمل دکٹس ہیں وہ فیمیل پیشنٹس جتنے بھی ہمائے پاس آئیں گے اس میں گائنی کے پیشنٹس جو ہیں ان کو بھی وہ ٹریٹ کرتی ہیں کیونکہ ہمائے پاس یہاں پر اس موبائل ہیلسی انٹ میں الٹراثن کی بھی سہولت موجود ہے اس لیے ہم گائنی پیشنٹس کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے الٹراثن کروا کے تب پھر اس کی ٹریٹمنٹ ان کو دی جا سکیں اچھا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہاں پہ اندر جو موبائل ہسپتال ہے اس در دو سیکشن ہیں میل اور فیمیل کا جو ہے وہ الگ الگ سیکشن ہیں تو اندر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اندر کس طرح کے جو انتظامات ہیں وہ دی جا رہے ہیں جی یہاں پہ فیمیل سیکشن کے اندر ہم آ چکے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے پر موجود ہیں جہاں پہ فیمیل ایک پیشنٹ آئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیوں آئی ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا ازما ازما کیا مسئلہ ہوئے آپ کو تو بچیاں نے ادھر سندگروں آئے نا جدر پانی آیا تیر در بھی یہ گاڑی آئی ہے ان کو بچوں کو جواہی دیوانے آئیں اچھا تو یہاں پہ آپ کو جو سید کے حوالے سے سہولیات ہیں وہ پروپر دی جا رہی ہیں فری دی جا رہی ہیں یا کوئی پیشنٹ آئیے لیا جا رہے ہیں فری دے رہی ہیں اور یہاں پہ جو سٹاف ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے بہت اچھا بہت اچھے طریقے سے بات سنتے ہیں بہت شکریہ یہ ناظرین جیسے کہ یہاں پہ ہماری ساتھ پیشنٹ اس ہی میل ان سے ہم نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کس طرح سے ان کو یہاں پہ جو ہے سریٹ کیا جا رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ بہت اچھا جو ہے وہ انتظامیہ کا رویہ ہے دوسرے سیکشن میں چلتے ہیں میل سیکشن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو میل ہیں ان کا کس طرح سے علاج ہو اس وقت آئے ہیں میل سیکشن کی طرف یہاں پہ ڈاکٹرز آپ بھی موجود ہیں اور پیشنٹ بھی موجود ہیں ان سے سب سے پہلے تو پیشنٹ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو کیا ہوئے جی اکلام لیکم مہالیکم اسلام کیا نام ہے آپ افضال نامنگ افضال کیا مسئلہ ہوئے آپ کو بخار ہے مجھے والومتار یہاں پہ آپ کا علاج تھیک طریقے سے کیا جا رہا ہے کب سے یہاں پہ آپ یہاں جی آیا ہوں گے وہ ٹھیک ہوئے علاج اور یہاں پہ جو آپ کو عدویات بھی جا رہی ہیں سب ٹوٹلی فری ہیں جی بلکل فری ہے جی ڈاکٹرز آپ سے بات کرتے ہیں ڈاکٹرز آپ موجود ہیں ڈاکٹرز آپ کیا نام ہے ڈاکٹرز آپ کیا نام ہے مجھے بتائیں کہ یہاں پہ روز کتنی تعداد میں جو ہیں وہ میل پیشنٹ اچھا اس وقت سب سے زیادہ جو بیماری ہے سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ پیشنٹ میں کس چیف کا ہو رہا ہے اس کے بھی نمبر ون ہے ہن ایجیلی کنڈیشن میں لوگ رہتے ہیں ان کی وجہ سے ہے دوسرا یہ کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ گاہوں کے رہنے والے ہیں تو ان کا براث کے شوگے سے بڑا جہرہ تعلق ہے وہ بیسوں کے لیے چھارہ وغیرہ کاتنے جاتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے اس کے ڈیزیزن کو الیرگی وغیرہ اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں تو زیادہ تر اس کے ڈیزیزن کو آتے ہیں ہمارے پاس لیکن یہ پانی کی وجہ سے گاؤں سے جو دریا کے اندر کے گاؤں ہیں وہاں سے لوگ مارگریٹو ہو کے آئے ہیں تو وہ پانی میں چلنے کی وجہ سے بھی ان کو یہ اس کے ڈیزیزن ہو رہی ہیں اور پلس یہ کہ ڈی آڈیشن میں ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے اتنا وہ سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں تو ہفاظتی انجیکشنز وغیرہ بھی لگایا جا رہے ہیں ہم یہاں ہفاظتی انجیکشن اتنے زیادہ نہیں لگاتے ہیں وہ گورنمنٹ کا ایک الگ دپارٹمنٹ ہے ای پی آئی ایکسپرینڈیڈ پروگرام فور ایمونیزیشن وہ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہفاظتی ٹی کے زیادہ چھوٹے بچوں کو لگتے ہیں بڑوں کو جو ہے ریبی زوہرہ کے آتے ہیں ان کے لگاتے ہیں جو ضرورت کے ہوتے ہیں لیکن ہفاظتی ٹی کے بچوں کے ہوتے ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں یہاں پہ عدویات اور الات وغیرہ جو ہیں وہ ایزیلی میسر ہو جاتے ہیں جی بالکل ہمارا بلکل ایکلوجسٹک چین ہے کمپلیٹ کوئی بھی چیز کی کمی ہی ہم ربان دے جاتے ہیں بدن تری ٹو فور آور پہنچ جاتی ہے الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس ایٹلیس ون ویک کا سٹاک آلے بھالا ہے ایوریٹنگ بہت شکریہ جی نازلیم جیسے کہ ڈاکٹر صاحب میں سے ہم نے بات کی اور جانا کہ یہاں پہ پرپر جو ہے ہر طرح کی فیسلیٹی جو ہے وہ موجود ہے اور جو بھی چیزی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ فیسلیٹی ان کو یہاں پہ پروائید کی جاتی ہے یہاں پہ جو ایمیس صاحب ہیں ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں ان سے مدید بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سی مشینری موجود ہے اور کون کون سی فیسیلٹی یہاں پر موجود ہے یہ دکٹر صاحب بتائیے جزاہ جی 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 آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ ٹوکن کا ایک شیطلہ دیکھا کہ ایک میل پیشنٹ آئے گا یا فی میل پیشنٹ آئے گی تو وہ کیا کریں گے کہ دکٹر کے پاس جائیں گے ٹوکن لینے کے بعد اس کے بعد اگر دکٹر سجیسٹ کرے گا تو یہاں پر اس کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت ہے جس طرح سی بی سی ہو گیا یا اس کا حیبیٹائیٹس ٹیک کرنا ہے یا اس کے لئے ہمیں ملیریہ کا ٹیک کرنا ہے یا اس کے لئے ش šیگر وغیرہAT ٹیک کرنی ہے تو یہاں پر ساری فیسیلیٹیز ہماری پاس ایک لبورٹری موجود ہے جس میں ہماریٹی ٹیکنیشن ہمارا پاس جو ہے وہ ٹرین ڈ وبورٹری ٹیکنیشن ہے وہ کیا کرے گا یہاں پاس طپن کے ذریعے سے ہی آ جے گا تاکہ وہ کیا کر سکتا یہاں پہ اس کا بلڈ سیمپل لے گا przسہمپل لینے کے بعد ہمارے پاس یہ مشین ہے مشین کے ذریعے سے سارے ہمارے پاس اگر پیشن فیمیل کی طرف سے ہی ہے تو وہ فیمیل کو انفیل کر دیا پھر وہ اس ٹیٹس کو دیکھنے کے اس کے results دیکھنے کے لیے یہ results کا duration ہوگا وہ تقریبا 5 minutes کا ہوگا خ respects اس کے hands میں ہوں گے اور doktor جو nécessite cuál results کی بنیاد پر اس کوonsider مہنم دے گا یہاں پر ایک ٹائم تا ہے کتنے فیمل ڈاکٹر اور کتنے میل ڈاکٹر ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان کی ٹائمیں کیا ہیں ہمارے پاس یہاں پر کیونکہ فلڈ کی تنڈیشن ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ٹائمیں جو ہے اس کا دے گئی آٹھ سا لے کر سب آر سے شام چھ بجے تا ہے تو یہاں پر ایک میل ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک فیمل ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے لابا فارماسیس موجود ہے میں خود یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر ایزا موجود ہوں یہاں پر ایڈنسٹریٹر ہوں اور یہاں پر سارا کچھ منی منیز کرنا ہے کہ کوئی چیز کسی کو کم نہ ہو جائے کوئی میڈیسن کم نہ ہو جائے کوئی شارٹیج نہ ہو جائے وہ سارے کچھ منیز کرنا میرا کام ہوگا یہاں پر بہت شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے لائف سٹوک محکمہ پنجاب کے حوالے سے اور یہاں پر چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا سبولیاں جو ہیں وہ دی جاری ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ دکھر برخان لطیس اجھر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر جو موغیشی ہیں ان کو اس وقت پہ کن مسائل کا کن بیماریوں کا سامنے ہیں موغیشیوں کو کیونکہ لوگ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس وقت میں کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں ان کے لیے ہم انہیں پہلے سے ویکسینیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ریجک سکتے چینیاں شکنگ فیبر بھی سے بولتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو ہمارے ٹیمز جو ہیں وہ لوگوں کے پاس دھروں بروں میں جا کے جو لوگ کر رہے ہیں ہمیں شفٹ کر رہے ہیں انہیں پہلے ہم ویکسینیٹ کر رہے ہیں اس کیمپ کے اوپر اگر کوئی جانور شفٹ کرتے ہو گئے کسی کو کوئی انجری ہو گئی ہے کسی قسم کا کوئی جانور گر گیا ہے اسے کوئی بخار ہے ان کے کسی قسم کی بیماری ہے اسے ہمارے لیے یہاں پہ میڈیسن موجود ہے ہم انہیں سیڈیٹ کر رہے ہیں ہمارا عملہ یہاں تو جانور کو جھاکے دھر جھاکے ٹوٹ کر دیتا ہے اگر کوئی یہاں پہ لے آتے ہیں تو ہم انہیں یہاں پہ بھی سیڈیٹ کر رہے ہیں تقریباً کتنے جانوروں کا روز علاج جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کل ہم نے فورٹی ایٹھ انیمالز کا کیا تھا اور تقریباً آج ہم ہنڈرڈ کے قریب جو ہے وہ انیمالز کا یہاں پہ ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں اور تھری ہنڈرڈ کے قریب ہم نے بیکسینیٹ کیا ہے بھیڑوں کے ریورز کو اور سیمنٹی ہم نے لارج انیمال گائے بھینس کو بیکسینیٹ کیا ہے شکریہ یہ جو لائف ٹاک کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ یہاں پہ جانوروں کا علاج کیا جا رہا ہے کس قسم کے جو ہیں جانوروں کو جو بیماری ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں تو وہاں پہ انتعلاج کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا موبائل ہسپٹال جو باہر کا موبائل ہسپٹل یہاں سے کچھ دور ہے تو اس لئے اگر کوئی امیجنسی ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ یہاں پہ کسی پیشنٹ کو یہاں کی لوکل عوام کو ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی جو ہیں وہ ڈاکٹرز موجود ہیں یہاں پہ لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لئے تو ان سے بھی بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ یہاں جو لوگ ہیں یہاں کے لوکل عوام ہیں ان کو کس قسم کے مسائل جو ہیں یہاں پہ پیش آتے ہیں اسلام علیکم دکر صاحب کیا نام ہے پر ویس پر ویس صاحب آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ جو آپ کے لوکل عوام ہیں وہاں پہ کتنے جو لوگ ہیں آپ کے پاس یہاں پہ آتے ہیں اور ان کو کونسی جو بیماریاں ہیں ان کا سامنا ہے کیونکہ یہاں پہ باہر جو ہے آپ بھی جیسے جانتے ہیں کہ موبائل ہسپٹال بھی موجود ہے اس کے باوجود یہاں پہ بھی کیمپ لگایا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے سچ یہ کہ ان کے پانی کھلتا ہے لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے کچھ لوگ تو ان کو ہم سچے دیکھے دین ان کو ہم پرسکو کر لیتے ہیں موبائل کیوں کو لے جاتی ہیں تو زیادہ ڈینئز ہیں گیسٹو کی ہیں زیادہ پیشنٹ اور سکین ڈینئز پیشنٹ اور سکین ڈین افیکشن جیسے پس والوں دانے ہیں پس ڈینئز پیشنٹ سکینٹ اور گیسٹو کے زیادہ پیشنٹ ہیں آپ کے پاس یہاں پہ کتنے پیشنٹ ساتھ آج کے ہیں پیشنٹ سکر سے بار سب تک تو پیشنٹ دیکھیں ومجھ کے تیزیز ہیں سکر پیشنٹ تو کوئی اٹراما کے بھی ہیں اٹرپیشن یہاں پہ جو علاج ہے وہ ٹوٹلی فری کیا جا رہا ہے ٹوٹلی فری کیا ہے بہت شکریہ یہ ناظرین یہاں پہ ہم نے بات کی یہاں پہ جو فری کیمپس لگائے ہیں ان سے یہاں پہ انتظامیاں سے ڈاکٹر سے اب ہم یہاں پہ آبادی کے اندر آ چکی ہیں اور جو انٹرز ہے وہاں پہ یہ کیمپس لگائے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اب اندر چلتے ہیں آبادی میں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوکل عوام ہیں اس وقت ان کو کس قسم کے مسائل کر رہے ہیں وہ سامنا ہے اور حکومت اس حوالے سے کیا ایک دمات پہ رہی ہے جن آزدن اس وقت جو متاثرہ گاؤں ہیں یہ بکھی وینڈ وہاں پہ میں موجود ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں جو ہے وہ پوری طرح سے یہاں دوز چکا ہے اور یہاں کی فصلے جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں مویشی جو ہیں وہ دوز گئیں یہاں کے جو ستر پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ یہاں سے ریسکیو کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ مجھے بتائیں یہ جو سارا سلاب آیا ہے یہ جو مشکل وقت آیا ہے اس بارے میں کیا حکومت نے آپ کو پہلے سے اگاہ کیا تھا یہ پہلے سے علان ہو چکتا کیا آپ لوگوں نے اس وقت پھر یہاں سے جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ شکل ہونا شروع کر گیا یا حکومت نے آ کے آپ لوگوں کو رسکیو کیا نہیں لوگوں نے کھو دیکھایا جو نام ہے جو نام ہے جو سارا متاثر ہوئے ہیں اس اتحاب سے انہوں نے نکل مکانے شروع کیا اچھا اور چین مشکلات کا سامنے آپ کا ذہن پر یہاں پر سارا جو لوگ کا مقاش کر رہا ہوں ان کو سارا جارا مشکلات ہیں سارا جو جن لوگوں کے موشینوں کے لئے چارے کی بہت زیادت ہو چکی ہے یہ سارا جن لوگوں کا جو دول کا کاربات وہ فیکٹ ہوا ہے تو اسی طرح صلاح میں دلچان اور بجو آتے ہو بھی سامنے آئیں جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو ہیں جن کا یہاں پر دوستہ کاروبار تو ان کا دوستہ کاروبار متاثر ہو ہے جن کی یہاں پر فصلیں تھی کھیت سے وہ متاثر ہو ہیں جی آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کتنے جو کھیت ہیں وہ کتنے فصلیں متاثر ہیں اس میں مقافی جاتا ہے کہ یہ تو وہ ان کی ہمیشہ دیشت گئی ہے کہ ہمارے ساتھ تھا یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں یہ سوچ کہ انڈیا یہ حرکتیں کرتا ہے کیا سمجھتا ہے وہ کہ کیا پاکستانی عوام اس کیسے ڈر جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے پاکستان کو یہ تو ڈران نہیں سکتا یہ ہے نو بیٹر کی ایسی چھوڑی چھوڑی باتوں سے نہیں ماشاءاللہ ان کے حاصلے بڑے بلند ہیں پاکستانیوں کے ماشاءاللہوں پہ تو ایسا انشاءاللہ ہوئے گا نہیں یہ درنے والی قوم نہیں ہے جی ناظرین جیسا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا متاثرین کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے ان کی میڈیکل کے حوالے سے یہاں پہ کافی فیسلیٹیز دی گئی ہیں اور یہاں پہ سی جو ہے وہ میڈیکل کیم بھی لگائے گئے ہیں دور ٹو دور بھی جو ہیں وہ تینج جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ موبائل ہسپتار بھی یہاں پہ موجود ہیں جو ہیلتھ کے حوالے سے جو آور اول فیسلیٹیز ہیں ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں ڈاکٹر نوزیر صاحب سی ای او ہیلتھ ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر سب جیسے کہ میں نے بولا کہ یہاں پہ دور ٹو دور بھی سیسلیٹیز دی جاری ہیں موبائل ہسپتار بھی موجود ہیں پھر فری میڈیکل کیم بھی لگائے ہیں تو کتنا جو عملہ ہے وہ یہاں پہ اس وقت کام کر رہا ہے متاثرین کے لئے ایسے ہے کہ میرے پاس جو اس وقت ہمیں ہیلتھ کیمپی رہے ہیں فکس یہ جو ہیلتھ کیمپ ہیں وہ چار ہیں اس کے بعد ہمارے دو موبائل ہسپنیل ہیں وہ کام کر رہے ہیں ہر موبائل ہسپنیل میں تیرہ لوگ کام کرتے ہیں تیرہ سے چودہ لوگ اور جو ہمارا فکس سینٹر ہے اس کے اوپر چاہ سے چھے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے فیلڈ میں جا کے موبائل ٹیمز کام کر رہی ہیں وہ بھی ہماری نو ٹیمز کام کر رہی ہیں اور ہر ٹیم میں چار لوگ شامل ہیں جو کہ گاؤں گاؤں جا کے جو فلڈ کا ایریا ہے اس کے اندر جا کے بھی وہ لوگوں کو ساری سہولی اگمہ یا کیا رہی ہیں اس وقت تک جو موبائل ہسپنیل سے ہمارے ہیں صرف اگر ہم بات کریں تلوار پوسٹ کی تو اس وقت تک وہ تقریباً تین ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے لوگ قریب لوگ ہیں جن کو وہ فیلٹی اسکرام کر چکے ہیں ابھی تک کوئی میجر کسم کی ایمجنسی نہیں آئی لیکن ہمارے پاس دیکھ سام کے کاٹے کے لیے بھی ویکسن موجود ہے اس کے علاوہ ہر قسم باقی ویکسن کتے کاٹے کے لیے بھی اور باقی ساری میں آج دویاد جو ہیں وہ واپر مقدار میں موجود ہیں اور میں سپیشی ذکر کروں گا یہاں پر ہمارے جو ڈیسی صاحب ہیں ازرہ یا صاحب ان کی ویژن کا کہ انہوں نے وقت سے پہلے اس چیز کو انٹیسپیٹ کیا اور ہمارے جو تیاری تھی وہ اس حد تک مکمل تھی کہ جب یہ فلڈ آیا ہے جو گو کہ بالکل اچانک تھا لیکن ہمیں کسی قسم کے ڈیفیکلٹی پیش نہیں آئی ہم نے جو پلان بنائے ہوئے تھے وہ صرف ہم نے اسکیو کیے اس کے علاوہ ہمیں ایک مفتائی نہیں پیش آیا جی یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ وقت سے پہلے ان کے پاس جو ہے وہ ساری سیاری موجود تھی اسی لیے ابھی تک کوئی ایسا بڑا حادثہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی کوئی بڑا واقعہ جو ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہے سامنے نہیں آئی کیونکہ ساری فیسیلٹیز یہاں پر پروائید کی جا رہی تھی اچھا ڈوکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کتنے لوگ ہیں ان کا علاج یہا جا چکا ہے سکرین سارے تین سو کی قریب لوگ جو ہیں وہ صرف تروار پوست کے اوپر ہم ان کا علاج کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہماری دوسری پوست ہے وہ کوئی فتر نامت تحصیل چونیا میں ہے وہاں پر بھی تکریبن جیٹس ہو کے قریب لوگوں کا علاج کیا جا چکے ہیں اور جو موبائل ہسپیڈلز ہیں جو ہماری موبائل دسپنٹیز ہیں وہاں پر ابھی جو ڈیٹا وہ موسیل گاؤں کا موسیف آ رہے ہیں جو کل کل تک کا ڈیٹا تھا وہ تکریبن جیٹس ہو تکریب لوگوں کا ڈیٹا تھا اچھا یہاں پر ستر پرسنٹ جو لوگ ہیں یہاں سے جا چکے ہیں لیکن آپ لوگ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے یہ یہ کہ سفرڈ مار ملویشی جو ہے وہ ادھر ہے اور گار بار بھی ادھر ہے بات یہاں پر دے رہی ہے سب سے مجید لیکی ہے سب سے مجید لیکن ملی ہے میں پھٹوں گے کر جاتے ہیں اور برور پس لیکن راتی ہے سب سے مجید لیکن سوکا مفادم او کے بھی 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 چیز کا بہتم واحد احد در ہے کانے پینے کی اشیاں پر موجود ہیں ہر چیز ہمارے کر موجود ہیں بات نیاز ہے بات نیاز ہے بات نیاز ہے اس کے الانوہ آپ رہو ان کو اور کونسے مسائل کا ثامنہ ہے کچھ اپنے مشکلات اپنے دو سامنے نہیں آرہی یہ رکھتے ہیں بہت زیادہ مشکلات سامنے میں نظر آرہا ہے آنے والے بکپ نے آپ کیا گئیں گے اصل میں پرابلم تھی جو نیڈور کی ہو گورنمنٹ نے سولہ حلقہ کر دی ہے لیکن باقی معاملات ٹھیک ہے ابھی نظامی جار رہا ہے نظامی کا نظامی جار رہا ہے لیکن رسپے میں بہت اچھا موقع بھی آئی یہاں پہ ہمارے لئے بہت زیادہ موقع کی ہے اور باقی مہدیشن گورنمنٹ بھی بہت زیادہ فیور کا دی ہے انڈیا نے جو یہ آدھی جہاریت کی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نصر محبود کرتے اور ہم تو دعائی کشمیدوں کے ساتھ ہیں اور ہمارے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کار سکتا ہے بندہ تو کچھ نہیں کار سکتا لیکن ہمیں ان کو انہوں کی فیوری بہت زیادہ میری ہے رسکر کی فیوری بہت زیادہ محبود کرتے ہیں تو ماملات تو چاہتے ہیں ہندگی کار ساتھ چارہ ساتھ ساتھ جی آپ کیا کہیں گے انڈیا نے یہ جو آدھی جہاریت کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس کا میں بہت زیادہ نقصان ہوگا گورنمنٹ کو بھارا گاؤں والوں کو گئے گاؤں والوں پہلے گریب ہیں آر رڈی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا ہے وہ جہاریت کیا دشوالوں نے جو نقصان چاہتے ہیں دوسرے ساتھ ملوکہ بہت زیادہ نقصان کیا ہمارے ملوکے اس حوالے سے دنگر جی رہینا آگا ہے مار گا ہے روڑ گا نبیچو بہت شکریہ جی نازدین جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں لوکل عوام سے ہم نے بات کی لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا نے یہ جو آبی جھاریت کی ہے اس سے یہ لوگ دریں گے نہیں اور گبرائیں گے نہیں یہ چیزیں جو ہیں گندگی کا حصہ ہے اور حکومت جو ہے وہ ان کو جو ہے سپورٹ کر رہی ہے ہر طرح کا سپورٹ جو ہے وہ ان کو دے رہی ہے اور یہ حکومت کے ساتھ ہیں اور ان کو ان چیزوں سے کوئی در نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے اور یہ کشمیری اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اس طرح کی انڈیا کی جو چھوٹی حرکتیں ہیں ان سے در کے یہ لوگ پیچھے نہیں ہوں گے اور بھرپور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ بن کرے گا پاکستان اسی کے ساتھ کو مسلم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ